بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا بڑے بڑے نوصر بازوں کے متعلق ایک تو پونزی سکیم کیتا ہے جو کمپنیز چل رہی ہیں ویب سیٹ چل رہی ہیں ایک وہ نوصر باز ہوگی دوسرے اور بھی نوصر باز پاکستان میں ایگزیسٹ کرتے ہیں آپ کو اکثر کالز آتی ہوں گی جالی بینکر کی کہ میں بینک سے بات کر رہا ہوں آپ کے نمبر پہ ایک پن آیا ہوگا وہ پن بتائیں یا پھر ایزی پیسہ والوں کی کالز آتی ہوں گی لیکن یہ ساری کالز جو پی ٹی اے کا ادارہ ہے اس کو بھی معلوم ہوتا ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی معلوم ہوتا ہے لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی آپ نے یہ تو سننا ہوگا کہ جالی پولیس حلکار بن کر بارداتیں کی جاتی رہیں اور آج تک کبھی رولپنڈی یا سہاباد کی پولیس یہ نہ کر سکی کہ جالی پولیس حلکاروں کے بیس میں جو لوگ بارداتیں کرتے تھے ان کو گرفتار کیا جاتا یا ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جاتا آج میں آپ کو ایک ایسے پروگرام کر رہا ہوں کہ ایک ایسے جالی پولیس حلکار سے جو بات ہویا وہ سناؤں گا کہ وہ اتنا بڑا دلیے لوگ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے قانون میں کئی سکم ہیں اور ہم ایزی لی باہر آ جائیں گے کیونکہ جالی پولیس حلکار بن کر بارداتیں کرنا یا جالی پولیس حلکار یا کوئی بھی جالی حلکار بننا ایک سو ستر یا ایک سو اکتر کی دفعہ لگتی ہے جو بیلے بلے اور فوری طور پر بیل ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ایک سینئر صحافی ہے روزنامہ جنگ سے ان کا تعلق ہے شکیل آوان صاحب کو ایک نوصر باز فون کرتا ہے اور اپنا تعریف کراتا ہے کہ وہ اے ایسائی تھانا صدر سے بول رہا ہے اور اس کی کیا گفتگوئی مجھے آپ کو نمبر دیا ہے آپ کو سسٹر کا بیٹا ہے بہنجا آپ کا سکر آپ کی کو سسٹر کا ہے بھانجا آپ کا کیا سسٹر کا بانجا آپ کی nogle بتائیں سرا آپ مجھے فائم بھی konfirm کر دے جنمے بچے سے بہت پر باد یہ مرین میری میرے ماں کا نمبر ہے تو اس نمبر پر آپسہ گرہی تو ابھی مجھے فائم بھی آپ کو من结ā 그게 بچا بفتہ ہے بانجا بھی تو میں باش تواہول کریں بجے کو بات جو بات کریں گےと思います صدی قسیٰ کہا تو مجھے پتا چلے کانا صادتے ہیں ٹھو بڑی شسٹر جب بیٹی صدا کرا پہند آپ نے خون کس کو گیا ہے کس کے نام پر یہ آپ نے آپ نے خون کس کیا ہے جی جی بتائیے شکیرہ میں سے آپ بات کر رہے ہیں شکیرہ میں سے آپ آنوں میں جنگ اخبار کا رپورٹر رہوں آنجی آنجی جی جی بتائیے مجھے بچی نے نمبر دیا دیتی میرے پاس پہرابی سکھا ہوا ہے جی جی بتائیے کیا ہوا ہے آنجی آپ پر مجھے پہنڈی کنفرم کر دیتا آنجی بچی کی دانچ میں آنجی آنجی کہ مہمراپورا سلیے سے ہو گیا بچی رہا ہے میرا بھانجی سکھا پہ جائے جی جی بتائی شہریار ہوگا شہریار اور ان کے والد کا نام حفیظ احمد حفیظ احمد حفیظ احمد ہے حلو جی جی حفیظ احمد حفیظ احمد پر وہ کیا کرتا ہے بچاس میں جا کرتا ہے اسلام آز میں جوگ کرتا ہے اسلام آز میں کسی جی جوگ کرتے ہیں کسی پیویٹ فارم میں تخزیطہ بتائے پر معاملہ پتا جو ہو میں آپ کو معاملہ بتا دیتا ہوں اس کا بچی کا چیز ہے جی پر یہ کسی دوست کے ساتھ جا رہے تھے گا جی جی اس کے دوست کے ساتھ سیار کی تین سو پینسل لڑکی ایک بار دیتا ہے اچھا جی جی ایک پتیسی سوڑی کی موکے پر براؤم دوی تھی اس کا تو دوست ہے تو اس سے تو ہماری تانے میں دیتا ہے کہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیں جی جی لیکن اس بچے میں مجھے سائٹ پہ کہا کہ سار میر بانی ہوگی پلیز مجھے مجھے نال لے گی بین میڈیا کے ساتھ مجھے کہا کہسر میرے بانی ہو گی میں گے لکاً fungi پتا مرے枝 خوضان قصد ہے پلہ پر شان ب am ambigu خلاللو ممممم؟ اس вс السلام بلکل بمممم wollم یں بامو پولیس پرے پارے ہمیuite ہیں clos جی جی بامو کیا کہہرہی ہے پولیس پرے hol اون بامو شیری اے بات پہ رہا ہے ٹوکر اللہ بامو شیری اے بات کیا ہوا ہے شیری ٹوکر عند دنی مممو دوست کی ساعت جا رہا تھا اس کی سسٹر کا اپریشن ہوا تھا تو اس کے ساتھ جا رہا تھا یہ گاڑی میں جا رہا تھا پولیس والا نے اکھلیا مممو تو پلیل مممو انتے بات کیلئے یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر یہ کہلے بات ہوں مرحل خورارP مرحل خورارP مرحل خورством پھر ماں کی روز افر جی تو ناظرین یہ آپ نے اس جیلی پولیس ہلکار کی گفتگو سنی اب یہ راول پنڈی ہو یا اسلام آ دو ان دونوں جڑوائے شہروں کی پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ اس جیلی اہلکار کو گرفتار کریں گے اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھانہ ساتھ کا بات میں جیلی ای ایس پی بن کر ایک شخص نکال کی تھی اور پچاس ہزار پیاں منگوایا تھا لیکن اس طرح کی ورداتیں کیوں ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ راول پنڈی پولیس یا اسلام آ دو پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے پہلے تو بات ہے گرفتار ہوتے ہی نہیں ہے اگر گرفتار ہو بھی جائیں تو اگلے دن یہ زمانت پر باہر آ جاتے ہیں اور یہ دوبارہ سے اسی طرح کی ورداتیں کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جڑوائے شہروں کی پولیس کیا اس جیلی نوسرباز یہ ایک مکمل پورا ایک گروہ ہے پانچ نکنی گروہ ہے کیا اس گروہ کو گرفتار کر سکتی ہے یا یہ گروہ اسی طرح سادہ لو عوام کو بے وقوف بنا کر رکم بڑھوڑتا رہے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ